بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کٹنگ کر کے تو گیسٹ کو یہی دے دیتے ہیں ان گھر کی فریش چیزوں کی تو برباد ہی کچھ اور ہوتی ہے تو بازی جلدی سے میں نے ان کو چائے بنا کے دے دی اور خود بھی میں نے ناشتہ کر لیا آج میں نے ان گھر کی سیٹنگ کرنی ہے مطلب کہ آپ کو پتہ ہے سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اسی حوالے سے میں نے آج کہا کہ ماسی کو کل میں نے کہہ دیا تھا کہ ماسی کل انشاءاللہ ان تینوں روم کی سیٹنگ کرنی ہے میں نے تھوڑی تھوڑی جو ہے نا تو اس لیے مائنڈ بنا کیا نا تھوڑا ٹائم لے کیا نا تو باز یہاں میری کزن کے بیٹھیاں بھی آئی ہوتی تو یہ سب سے چھوٹی ہی تو یہ بڑی میری ہیلپ کاری ہوتی اس کو بڑا شوق تھا کام کرنے کے پھوجلے جلدی جلدی میں آپ کو کرواتی ہوں پھر میں نے جانا ہے تو میں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں بازی جلدی سے میں نے پہرے بچوں کے روم سے چیک شرپائی نکال لی ہے یہ بپو کے روم میں پڑا ہوئے ڈریسنگ اور کمپیوٹر اس کو اٹھا کے بچوں کے روم میں رکھنا ہے کیونکہ بچوں نے کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا ہے تو بپو بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ اپنے روم میں شفٹ ہو گئی ہیں پہلے وہ بھی ہمارے بچوں کے روم میں ایتی گرمیاں تھی تو پھر ایسی کے وجہ سے ہم ایک روم میں سوتے تھے اب سب اپنے روم میں چلے گئے ہیں سب کا دل ہے کہ ہماری سیٹنگ ہمارے حساب سے ہی ہو تو بس جی یہاں سے کمپیوٹر وغیرہ نکال لیتے ہیں اور ڈریسنگ یہ دیکھیں جی میں نے دو منٹوں کے اندر یہاں سے جو ہے نکال کے اپنے روم میں نے اسے تھوڑے سیارے صفائی کر لی تھی میں نے کہا ماں سے یہ بھی آئی نہیں تو میں سے کہانے سے پہلے میں کچھ نہ کچھ نہ سیٹنگ کر لوں تو بس اس طریقے سے جی یہاں پہ میں نے سیٹ بھی کر لی ہے یہ دیکھیں ڈریسنگ اور کمپیوٹر یہاں آگیا ہے اس کے بعد جی ساری بیٹ شیٹ وغیرہ بھی اتار نہیں تھی تو آئیشہ کا میں نے کہا چلیں آپ یہ اتاریں تو وہ ما شاء اللہ اس کو بڑا شوق بھی ہے اپنا اپنا بس مزاج ہوتا ہے نا بچوں کا کہیں جو آتی ہیں وہ بڑی ہیں نا وہ کم کوس وہ باہر بیٹھ رہی ہوئی ہیں اور انہیں ہاتھ نہیں لگایا اس نے اور میں نے ہی سارا مل کے ہم نے ماسی کے آنے سے پہلے آدھا کام کر لیا تھا تو بات جلدی سے یہ پیلوں کے اوپر سکور ہو گیا اس نے اتار کے مجھے چڑھا کے دیں اور بیٹ شیٹ بھی اس طریقے سے ہم نے ساری پھیلا دی گئے اور ماسی بھی یہاں پہ آ چکی تھی وہ دوسرے رمز کمرے سے اتنی میں سمپوپو کی روم کو سفظہ آفکار رہی تھی اوپر سے بھی جلدی سے ڈسٹنگ کر لیا اور ڈسٹنگ ٹیبل کی چیزوں کو میں نے کہا سارا صاف کرو کچھ اس نے کیا کچھ میں نے ہم دونوں نے ملکے سارا اس کو صاف کرو اوپر رکھا شیشہ بھی کافی گندہ تھا میں نے کہا چلے میں اوپر سے بھی صاف کرو جیسے کر رہی ہیں اس سارا کام ایک دفعہ ختم کریں تو یہ دیکھیں جی فائنل لوک روم کی نیچے سے بھی ماسی انساری صفائی کر دی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک دفعہ فل دکھا دوں کس طریقے سے ہم نے سارا روم سیٹ کر دیا بس باقی تو جو سیٹنگ تھی وہ وہ سیم ویسے ہی رکھی ہے کیونکہ اور کوئی یہاں سے ہلا ہوں تو پھر پورے ہی نہیں آتا کیونکہ بچے سارے اس روم میں سوتے ہیں تو اس لیے بس جو ڈریسنگ اور کمپیوٹر کے والے جگہ یہ خالی کر گیا ہم نے یہ سیٹ کی ہے تو اب تھوڑی سپیس بھی روم میں زیادہ ہو گئی ہے اس حوالے سے انتوڑا کھلا کھلا مجھے لاغ رہا تھا اس کے بعد جی باری آگئی ہے میری روم کی تو کچھ ایزا خاص نہیں کرنے والا تھا بس میں نے بیٹھ شریف کرنا ہے یہ چینج کرنی ہے یہ نیچے والا جو اپنا میرا ہے یہ کارپٹ کا پیس یہ میں نکال کی اس کو میں نے باہر صاف کروا کر دوبارہ ڈالنا ہے اور میں جب اٹھ جاتی ہوں تو مانوں میں روم میں آکے سو جاتی ہے اوپر سے میں نے اٹھایا ہے تو اب یہ دیکھے نیچے آکے سو گئی ہے تو بس یہاں پہ ایک اور بھی حال پر مجھے مل گئی تھی تو گاؤں کے اندر بھی یہ تھوڑا ہو جاتا ہے سولوت ہو جاتی ہے تو بس اس کے ساتھ مل کے میں نے کہا ہم دونوں کارپٹ کو بائی نکالتی ہیں اور ماسی جو ہے نا وہ روم کی صفائی کر لیتی ہے کیونکہ ماسی جو ہے نا وہ بچائی کافی تھک جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ جو ان کی help کرے نا تو پہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بس یہ سارا اس نے بائی رکھ کے تو اس کو صاف کی ہے تو دوبارہ میں نے اپنے روم کے اندر ڈال دی ہے تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں اپنے روم کی لوگ کیسا لگ رہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل صاف بیئر شیٹو منشین کر دی تھی اور اوپر سے بسائی دیسٹنگ میں نے کار لی ہے میں نے کہا چلیں جائے سے باقی روم کی بھی صفائی کر رہی ہوں ایک دفعہ اپنے روم کی بھی زیادہ ڈیپ کلیننگ کر دوں اور اب میں نے یہاں برامدہ میں سے بھی ایک چرپائی نکال لی ہے کیونکہ میرے دیلہ وہ صف آج میں روم کی باہر پڑا ہوئے وہ سینٹر میں رکھ دوں کہ وہ کولر نکال دیا ہے تو اب تھوڑی جگہ کھلی ہوگے کولر کو ہم نے یہاں سے اٹھا کے میں نے روم کی اندر میں جگہ تھی میں نے وہاں رکھ دیا تو یہاں سے بس ایک چرپائی جس تھی میں نے اٹھا کے باہر رکھی ہے اور یہ چرپائی میں نے ادھر کر کے صفہ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھ دیا ہے کیونکہ وہاں میرے روم کے باہر بچھڑی مچی ہوئی تھی گرمیوں میں پھر مجبوری ہوتی ہے جگہ کو منیج کرنا پڑتا ہے تو اب میں نے کہا کھلا 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 کر دیتی ہوں تاکہ صفائی کرنا بھی آسان ہو بکچوں کا بک جو ریک تھا کو میں نے اس کے سائیڈ پر کیا اور ساتھ کپڑے میں نے دھو لیے مشین لگائی اور کپڑے کوئی سوک گئے تھے میں نے کہا چلیں باری باری ساتھ تو ان کو بھی فورڈ کر کے سنبھال دوں کیونکہ موسم کا پتہ کون نہیں ہے آگے بارش بھی بتائی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے کہا یہ کام بھی ختم کر لیں بچوں کا ریک میں نے اس سائیڈ پر کار دیا ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ کچھڑی مچی رہتی کیونکہ یہ بچوں کے بیگز وغیرہ بھی آئی ہوتے ہیں بچوں کا یونیو فارم وہ اس سائیڈ پر ہوتا ہے بچوں سے بھو تیار ہونا ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں پوپو کے روم میں یہ پوپو کے روم میں میں نے یہاں پر چرپائی رکھی ہے کیونکہ انہوں نے سردیوں میں یہاں ہی سونا ہے ساتھ وہ ایٹر لگاتے ہیں لائٹ والا بستر کے اندر جو لگتا ہے تو اس لیے ان کو یہاں میں نے جگہ بنا کے دی ہے ویسے تو بیڈ بھی ہے لیکن بیڈ زیادہ دور تھا ویسے بھی چرپائی آپ کو پتہ ہے چرپائی پر جو مزہ آتا ہے وہ بیڈ پر نہیں آتا بزرگوں کو تو اس لیے یہاں پر یہ شیشہ میں نے رکھ دیا ہے پہلے درسنگ تانا پوپو کے روم میں میں نے کہا چلے ان کو آسانی ہو جائے ضرورت پڑتی ہے بزرگوں کا ابھی اپنی حساب کتاب ہوتا ہے انکہ کوئنے پاک سپارے وغیرہ میں نے یہاں پر سیٹ کر دیئے تو اس طریقے سے بس دی ان کا روم بھی ہو گیا وہ کلین اینڈ کلیر یہ تسلیہ ہو گئی ہے پدینہ پہلے لگا ہوا ہے اس پدینہ کو یہاں سے اکھیڑا ہے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر کرنا ہے سارا نہ اور مولیاں لگانی ہے اس کے لئے میں نے کہا ہے تھوڑا سی پالک اور میترے بھی لگائیں تو باز یہ الحمدلہ اس طریقے سے آج میرا سارا کام ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہندی بنانے کی باری آگی تو میں نے کہا بیف پڑا ہوئے چلیں جلدی سے وہی بنا لیتی ہوں کہ جب بندہ تھاک جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ وہ چیز بندہ بنا لے جلدی جلدی سے خود کوکر کے اندر بان جائے پیاز میں تھوڑا سلکے سے میں نے براؤن کی ہے اور اس کے اندر در لسن ڈالا ہے بیف ڈالا ہے ساتھ میں اس کو فرائی کر کے میں نے کاب چلے کو اس کو بند کر دیتی کوکر کو جب گال جائے گا تو پھر اس کو بھون لوں گے ساتھ سی تماتر دو اور سبز میرچو میں نے ڈال دی ہے تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ تاک اس کی بنائی کروں گی کیونکہ گوشت کچھا پانچ جو ہے نا وہ لازمی فرائی کرتے ہیں تب ہی دور ہوتا ہے انہا اس کے اندر سے عجیب سینہ میں ہکانے لگ پڑتی ہے تو اس لیے یہاں پہ میں نے پانچ سے سات منٹ اس کو فرائی کی ہے اور اس کے بعد میں اس کو پانی لگا کے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تاک بند کروں گی میں دلتا ہے اس کے اندر آلو بھی ڈالوں لیکن آلو آئی تھے انہیں ختم ہو چکے تھے کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ اگر آلو ڈال دوں وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میں جائے خالی کھانے کے نا لیکن میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آئے پھر خالی تھوڑا تھوڑا شربہ بنا لوں گی پوپو کو شربہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شربے کے ساتھ ہی بنایا کرو جو باس جس طریقے سے میری ہنڈی بھی ہوگی تھی ریڈی روٹکیوں کا بھی ٹائم نہیں تھا میں نے کہا چلیں تھوڑا تھے بعد بناوں گی اور اس کے بعد میں نے کیک بنایا تھا اور کیک بنایا تھا میری بیٹی کی برڈے تھی تو اس کے لیے لیکن میں ساری ویڈیو شوٹ ہی نہیں کر پائی بلکہ میں نے شوٹ کی تھی کچھ ویڈیو ڈلیٹ ہوئی اس کی وجہ سے وہ انڈ ڈلیٹ ہوگی بس یہ جو تھانا سیگمنٹ تھوڑا سا ایک کلپ یہ رہ گیا تھا میں نے کہا میں آپ لوگوں کا ساتھ تو اس کی برڈے تھی اس کے لیے میں نے یہ سپیشل بنایا تھا سفیان کی تو اس کی برڈے کے لیے ابھی سپیشل وہ خانہ بھی کھلانا ہے تو وہ کار ہی نشاءاللہ میں ویڈیو میں ہو سکا تو اپلوڈ کروں گی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ